موسیقی جو کہ من حدی الحدیث احادیث پر مشتمل ہے حدیث لغوی اعتبار سے جدید یا نئی چیز کو کہتے ہیں اسطلاحی اعتبار سے ہر اس قول فعل یا تقریر کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف منصوب کی جاتی ہو تقریر سے مراد ہو فعل ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو مگر اللہ کے رسول نے نہ تو اس کے کرنے کا حکم دیا ہو اور نہ ہی روکا ہو بلکہ خاموش اختیار کی ہو hiro baczوں پہلی پہلی حدیث ہے افضل الاصعمال اللہ و افضل الدعاء الاستغفار افضل جیدہ فضیلت والا سب سے زیادہ فضیلت والاعمال یہ عمل کی جمع ہے عمل میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہہ لائلہ ہے اس بات کی گوائے جنہ کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں توحید کے اقرار کو عمل میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے اور دوسرا حصہ اس حدیث کا و افضل دعائی اور دعا میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے پیارے بچو اس کلمہ لا الہ علیہ اللہ کی بہت بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے اسی کلمہ لا الہ علیہ اللہ کے اردگرد یہ اسلام کی چکی گھنٹی ہے اور اسی کلمہ کی وجہ سے انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمان میں داخل ہوتا ہے اسی کلمہ کی وجہ سے انسان کی دل کی جو گندگی ہے وہ صاف ہوتی ہے یہی عقیدہ تحید ہے جس کے لئے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا اس کلمہ کی گواہی اللہ کے ساتھ افضل ترین مخلوقات نے بھی دی تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی دنیا و آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کی راست یہی کلمہ ہے یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے انسان کے لئے کرنے کا اقرار پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے میرے بچو لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ کبر میں باعث نجات وزن مصد سے بہاری رود قیامت شفاعت کرنے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے میرے بچو جو شخص قوت گویا ہی رکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے اچھا بول نہیں بول سکتا نہیں عمل کرنے والے اس کے تقاضی سے اچھا کوئی عمل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ چار الفاظ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے رسول فرماتا ہے جس شخص کا آخری آخری الفاظ جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا یعنی مرنے سے قبل جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا بہت بڑی فضیلت بتائے گی ہے اللہ کے رسول فرماتا ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی آتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال جان محفوظ ہو گیا اب اس کا محفوظ ہو گیا اب اس کا محفوظ اللہ کے ساتھ ہے اس لئے لا الہ الا اللہ اس سے پہلی دعوتیں اللہ کے رسول نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی سے فرمایا تھا اسی پر اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صحصہ جب کسی اپنے صحابی کو کسی دعوت تملیل کے لئے کسی علاقے میں بیشتے تھے تو ان کو اسی کلمہ کی تلقین کرتے تھے اس محفوظ بن جمل کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا تو اللہ کے رسول نے نصیت کرتے ہو فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہوں اللہ کے رسول لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلیہو تملک الارب والعجم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن کی سب سے افضل ترین آیت ہیں ایمان کے ستر سے زائد درجے ہیں ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ کہنا بہترین صدقہ ہے قبر میں نجات کا ذریعہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دلائے جائے گا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے ننہ میں رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر دستر تاہد نگاہ ہوگا پھر قاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہدن محمد محمد عبدہ ورسول اس بات گوائدنا اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھارک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے کاغذ کا یہ ٹکڑا جس پر لا الہ الا لکھا ہوگا یہ بہاری ہو جائے گا پھر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے گا ایک پلڑے میں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ والی پرچی کو رکھا جائے گا تو لا الہ الا والی پرچی والا ترازو بہاری ہو جائے گا اتنا طاقتور یہ جملہ ہے پہر بچوں لا الہ الا اللہ کی احادیث کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ استغفار ہے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الزب و قابل التوبہ شدید العقاب زد تول لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا علیہ المصیر ایک اور جب اللہ فرماتے ہیں فستغفر اللہ اللہ سے بخش مگو ان اللہ حکان غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ایک اور جب اللہ فرماتے ہیں فسبی بحمد ربکا وستغفر انہو کار توابا تبنی رب کی تسبیح بیان کر حمد بیان کر تعریف بیان کر بس تب فرم بخشش مانگ اللہ سے انہو کار توابا وہ سب سے زیادہ تبا قبول کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو اٹھا کر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کو اٹھا کر دیکھئے دب تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ سے گڑ گڑا کر استغفار کیا کرتے تھے اس استغفار کے بہت ساری فوائج بھی ہیں عنیس رضی اللہ عنہ حضرت نسل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے توبا کرتا ہے تو اللہ کو اس توبا کرنے والے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں سواری پر جانے آرام کے لئے سو جائے اس دوران سواری کئی اور چلی جائے جس پر اس کا کھانا پینے کا سارا سامانہ اور وہ جب بیدار ہو تو اپنی سواری کو نہ پائے مایوس ہو کر ایک درت کے سامنے لیٹ جائے جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہو پھر اچانک سواری اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے لگام پکڑے اور خوشی کے شندت سے یہ کہے کہ اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں شندت مصرد کی وجہ سے الفاظ الٹ ہو جائیں انہیں اتنی خوشی ہو جائے اللہ دلہ اس سے بھی جائے خوش ہوتا ہے جب گناہ حدیث میں آتا ہے جب گناہ غیر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لئے تو شیطان کی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے بالوں میں مٹی کو ڈالتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لئے بربادی ہے میرے لئے حلاقت ہے بہت بڑی فضیلت بتلائے گئی ہے استغفار کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی wedل کرتا ہے میرے ل آپ کو سمجھ آگی جائے شکریہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی به یادون یاد watch یاد مش реально موسیقی